کر سکتا ہے کوئی اس لیے مشکل نہیں ہوا علا کل شہد قدیر اسے ہر شہد کی قدرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائن ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعیتاً مسجد اقصہ اور حکومت و سہرہ گرا دیے جاتے ہیں جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو یہ نہیں روک سکتے اس طوفان نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نماز ہی بنا سکتا وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے وہ شہیدگت کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے نماز نہ پڑتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ جو غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہے ہیں کتاب الملاہم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مذر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود ہے پیشنگوئی موجود ہے اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کچھ دن جا کر کہ سعید تو یہ کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا نہیں ان سے کہو جا کر اليوم یوم المرحمہ اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریب آلیکم اليوم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے از ابو فانتم اتلقا جاؤ تم سب کے سب آتا ہے وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت ماد بن جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے روایت ہے اس میں سے جو ابو دعود میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عظمہ مونس ہے عظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو عظیم کا بات ہو گیا عظم سب سے بڑا اور اس کا بونس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العظمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظر یہ کہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر بھی لڑائی ہوتی ہے حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹل بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹل ستی لائیان ستی تو عظیم ترین جنگ شاہد اس حتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی وہ سب کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بوک آف ریولیشن ریولیشن آف سیٹ جان اس میں آرمگیڈون کہا گیا اس ہے ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی ہے مرتفع یہ ہے واقعہ لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گا اور یہ جنگ جنگیں سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگیں سلیم سیکنڈ میلنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ میلنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیٹ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ ناک کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیس اسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹ ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنسٹ ہم سمجھتے ہیں یہونیوں کو کرسٹین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ ہمایتی یہونیوں سے مڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات تو یاد آجائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشو گراد جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظم تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظم تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی اب وہ معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ کیلئے اسرائیل نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہیں در حقیقت مذہبی یہودی جو ہیں پر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا اس حوالے سے وہاں پر جو جو کرسٹن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیبی جنگ کا معاملہ چکہ میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دی لاشٹ کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے یہ تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی بنیاد پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن ثانی کے اس کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیا تھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں تنظیم اس تیمور میں کونسی حکومت بنی گئے رومن قیتولک رومن قیتولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہم کہاں ہے وہی ہیں کہ نہیں کہ وہی ہیں تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسووں میں انہوں نے خود آدھ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے خود کوسووں کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسی سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ بریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلانگ لگائیں گے اور یہ فرسطین میں پہنچے گے اور یہ وہاں پر ایک رومن ایمپار اپنی پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست کائن کرتا تھا تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک دمکہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے عساق ریبین نے جب یہ پیس راکھ شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فرن آڈینس ونڈی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بھی آپ کے حوالے کروا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بلکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا باردہ اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بیسے کہ مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں البتہ ان کے اندر نہیں جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نظرین دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکل چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سسائیٹی کو اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹلز کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے پڑھ کر سپورٹرز بہرحال یہ اپسنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپسنڈ ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے تلکل ایام نداولوہا بین الناس آخری نتیجہ ڈراؤپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا مول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کرییشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خلافت عرضی کے لئے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس سے بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستعق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانت چھوٹ دی ہے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ امہارہ ہے انیس سو برس کے بعد امہے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسیوی کے بعد تقریبا انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فارٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھیکا نَبَذَا فَرِقُ مِنَ النَّذِينَ عُوطُ الْكِتَابَ کتاب اللہِ وَرَا ذُورُهِ ہم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم انکا تھا وہی ہمارا اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو ٹلیٹ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویلل لیل عرب من شر قد اقترب اور ترمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہوگی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا العرب و یوم ایزن قلیم واہ کم آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس تک ان سے ٹلہ رہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے ہالو کاؤس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں جو سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اُڑتا چلا جائے گا وہ لچ آئے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کئی اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے حدود صلی اللہ علیہ وسلم الملحمت العظمہ الملحمت القبرہ یہ لاس کروسید ٹرمپٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سکیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ایسے میرے ساتھ ہے وہ لسالہ ٹرمپٹ یہ لاس کروسید اس کی تیاری ہو رہے ہیں وہ الملحمت العظمہ اور ملحمت القبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں اس قبرہ کہا ہے اکبر کا موننس قبرہ ملحمہ قبرہ سب سے بڑی جن اور ملحمہ عظمہ سب سے عظیم جن